موسیقی 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 مسلم کمیونٹی کے درمیان رہتے ہیں اور ایک دوسری کے ساتھ تعاون بھی ہے ہمانگی بھی ہے خوشیاں بھی بانٹھتے ہیں آپ لوگ بلکل نہیں صحیح ہے صحیح ہے کیا دعا کیا آج آج یہی کہ خدا کرے اگلا کرسمس بھی ہم ایسی گزارے اور جو نہیں دیکھ سکے ہم ان کے لیے دعا کرے کیا خاص بات ہے آج کے کرسمس خاص بات یہی کہ ہم زندہ ہیں اور اب اگلے کرسمس کی امید ہے کہ آپ ہوں گی خدا بہتر جانتے ہیں تو آپ کیا شوق سے کیا کھاتے ہیں آپ لوگ ایدی دیتی بھی ہوں گی ایدی لیتی بھی ہوں گی چھوٹوں کو ایدی دیتی ہیں آپ بس لیتی ہوں کتنی ایدی لیے آپ نے ابھی تک تو کچھ ملی جا کے لینی ہے پہلے نہیں دیتے ہیں پابندی ہے نہیں مطلب سٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایدی لیتے ہیں اور آپ تو ابھی بچی ہیں جا کے آپ ایدی کا ٹکازہ کریں گے سب سے زیادہ ایدی کس سے ملنے کا امکان ہے پاپا لوگوں سے ایدی لوگ یہ بھی لیتے ہیں ایدی لیتے ہیں آپ زائر ایڈیشن کی بات ہو گئی شاپنگ کا بتائیں کہ کس طریقے سے آپ لوگ کرتے ہیں ایک ہی جگہ پہ جا کے کر لیتے ہیں یا اپنی پسند کی چیزیں جو ہیں وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں سے پسند کی چیزیں ہم ڈھونڈتے ہیں ایک شاپ سے ہم سب کچھ نہیں لیتے گریس اگر لینا ہے تو وہ بھی دیکھیں گے کہ یہ پسند یہ نیکس میں شاہد اسے بھی اچھا ہو تو اس لیے ہم نیکس میں سارا بزار گھوم کے پیر انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں کہ کرسمس کے موقع پہ آپ زرا شاپنگ کے لیے کم خرچ بالا نشین والا کام کریں یا پھر جو پسند آئے وہ لے لیں یہی کہ جو زیادہ پسند آئے وہ لیں مہنگا سستہ جو بھی ہو اس بار تو مہنگائی زیادہ نہیں ہے بہت زیادہ بھی لیکن اس کے باوجود لیا آپ لیا ہے زیادہ یہ ایک ایونٹ ہوتا ہے سالبات شاپنگ کرتے ہیں نہیں نہیں کرتے رہے شاپنگ لیکن یہ خاص ایک شاپنگ ہوتی ہے نا گریسمس یعنی کہ بہت کیا کہ آپ لوگ ٹریسمس یہاں پہ کٹ لیتے ہیں چرچ میں اس کے علاوہ گھر میں کیا بناتے ہیں گجریلا اور کھیر کے علاوہ بتائیے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے بتائی ایسا گجریلا ہو گیا ہلوہ ہو گیا یہ کھیر ہوگی یہ ڈیپرنٹ یعنی کہ ہر گھر میں ڈیپرنٹ بناتے ہیں کرسمس کی جو سپیشل ڈیش ہے آپ لوگوں کی وہ گجریلا یا کھیر ہے سویڈ ڈیش ہونی چاہیے چٹ پڑا کھانے پر پابندی ہوتی ہے نہیں نہیں کوئی پابندی نہیں چٹ پڑا بھی ہوتا ہے جیسے کہ پلاو وغیرہ بریانی یہ بھی ہوتی ہے لیکن سویڈ ڈیش یعنی کہ خاص ہوتی ہے مسلم لوگوں کے بیچ میں مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کو مذہبی آزادی ہے آپ لوگوں کو ہر طرح کی آزادی ہے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں تمام ایونٹس کو کبھی کوئی دقت رکاوٹ تو نہیں آتی اور بھائیوں کی طرح رہنے آپ لوگ سب ایک عرصہ سی یہاں پہ آزادی ہے بلکل ہم ایک دوسری یعنی کہ بھائیوں کی بہنی کوئی یعنی کہ ڈیفرنس نہیں ہے مذہب میں یعنی کہ کوئی بندی ہے تو بھی فیل نہیں ہوا کہ آپ اگیرہ ایسا فیل نہیں ہوا کیا پیغام کیا ہے کہ سب لوگوں کو آپ کرسیمس کے موقع پر کیا پیغام دیتی ہیں یہی کہ اگر کوئی دوسرا ایک دوسرے سے نراز ہیں تو وہ یعنی کہ مل جل کے ایک دوسرے سے ساتھ سلا کریں کیونکہ یہی کرسیمس ہے کہ ہم سلا کا پیغام دیتے ہیں کرسیمس پر کہ خواتین کی سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہیں منع لیتے ہیں آپ جی منع لیتے ہیں اب اس بار کس کو منع ہے میری زیادہ کسی سے لڑائی ہوتی نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ دیگر لوگ بھی موجود ہیں بات کرنے سے کترا کیوں نہیں ہے آج تو خوشی کا موقع ہے تو میں خوش ہوں نا اسی لئے آپ زیادہ خوش ہیں آپ کیوں خوش ہیں اتنا ایدھی زیادہ ملی ہے نہیں ابھی تو مل رہی ہے وہ کرسیمس کا موقع ہے اس کی زیادہ خوش ہے آپ صرف سال میں کرسیمس کے موقع پر خوش ہوتی ہیں نہیں نہیں ویسے بھی ہوتی ہوں ویسے بھی خوش ہوتی آج کیا سپیشل ایونٹ ہے تو کیا سپیشل ہوگا آپ کی لائف میں آج آج کیا ہوگا کھانا ہوگا کھانا کھانا سال بات کھاتی ہیں نہیں نہیں سپیشل ہوتا ہے اس لئے سپیشل ہوتا ہے بلکل آپ جیسے فید نہیں ہوگی اچھا فیر نہیں یہ ایک دفرنٹ یہ بھی شوید ڈیش ہے فیر نہیں بنا لیتی فیر نہیں ہاں جی کیسے بناتے ہیں اب وہ ڈیش میں بتاو ڈیش بتائیں کیسے بناتے ہیں یا بنی بنائی کھاتے ہیں بنی بنائی کھاتے ہیں ہم بناتے ہیں پھر ہم کھاتے ہیں ڈیش شاپ بنی بنائی کھاتے ہیں وہ بناتی نہیں ہیں شاپنگ آپ کسی کے اس سے کر لیتے ہیں کسی کی پسند کی مطلب ممہ نے جو چیز لا کے دی پہن لی یا آپ نہیں پسند کی نہیں نہیں کر لیتے ممہ جو لا ہے وہ پہن لیتے بہت فرما بردار ہے آپ تو یہاں پہ دوسرے لوگ بھی موجود ہیں خصوصا پاسٹر سے بات کریں گے جس چرچ میں ہم موجود ہیں اس کی انتظامیہ سے بات کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ کرسمس کے موقع پر یہ چونکہ عید کا موقع ہوتا ہے ان کا اور اس موقع پر دعایہ تقریبات جو ہوتی ہیں وہ سپیشل ہوتی ہیں اور ان سپیشل تقریبات میں خصوصا ملک و قوم کی سلامتی کے لیے دعایں مانگی جاتی ہیں میرے قائد نے کہا تھا قائد عظم محمد علی جیناہ کا فرمان یہ تھا کہ جس جگہ پر یعنی ایک ایسا ملک کہ جہاں پر اقلیتوں کو تحفظ حاصل ہو اقلیتوں کی عبادت پر پابندی نہ ہو اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کرسٹنز کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر مسجد میں کھانا تناول فرمایا اور یہ سبق دیا کہ جو کرسٹنز کی عبادات ہیں ان کا بھی تحفظ ہے وہ اسلامی ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور خوشی اس بات کی ہے کہ ملک پاکستان میں بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جہاں پر کرسٹنز ہوں اور دوسری اقلیتیں ہوں یہاں پر مل جل کے رہتے ہیں ایک معاشرے میں کمیونٹی کی طور پر بطور پاکستانی وہ رہ رہے ہیں وہ اپنی خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں مسلمان ان کی خوشیوں میں بھی شریک ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں جیسے کہ ابھی فیملیز نے بتا رہی تھی کہ جب عید الفیتر کا موقع ہوتا ہے مطلب ہمارا تہوار ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہ لوگ اسی طرح سجھ دھج کے باہر نکلتے ہیں اور نکل کے ایک دوسرے کو مبارک بات بھی دیتے ہیں جیسے ہم لوگ ریلیٹیوز کو ملتے ہیں یہ لوگ بھی ملتے ہیں اور جیسے ہم لوگ سویڈ ڈش کھاتے ہیں آپ لوگ بھی کھاتے ہوں گے اسی طرح سے کرسمس کے موقع پر یہ لوگ بھی سویڈ ڈش جو ہے وہ کھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اقدامات ہیں جو کرسمس کے موقع پر خصوصاً دعائیہ تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس جگہ پر ہم موجود ہیں پیچھے ایک بڑی فلیکس لگائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا دن بڑا سال جو ہے نیا سال اس کو کہا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر بات کی جاتی ہے اور دعائیہ تقریبات کا احتمام کیا جاتا ہے کیا نام حصر آپ کا؟ جعوید اختر جعوید اختر صاحب یہیں پہ ہوتے ہیں؟ جی بالکل میں ایلڈر ہوں اس چرچ کا کیا ذمہ داری آپ کی؟ جی ذمہ داری یہ ہے کہ اس چرچ کو مینٹین کرنا کلیسیا کو اکٹھا کرنا یک جان کرنا اور مسیحی تعلیمات کے مطابق اپنی کلیسیا کو بتانا کہ مسیح کس لیے دنیا میں آئے پیار محبت کے لیے دنیا میں آئے امن کا پیغام لے کر دنیا کے لیے آئے اور کرسمس کا جو سب سے بڑا پیغام ہے محبت ہے محبت ہے؟ محبت ہے میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے جہاں تک پہنچے بالکل صحیح ہے ہیپی کرسمس سیم ٹو یو سر میرا نام راشد ہے میں ہم تورے چرچ میں ایلڈر کی ڈیوٹی سار انجام دے رہا ہوں اور ہمارا جو کرسمس ہے اس کا مطلب ہے خوشیاں بانٹنے کا نام ہے مسیحوں میں جو تحفیت حائف بانٹنے کا نام ہے اور خاص کر جن سے نراز ہیں ان سے صلاح کرنے کا نام کرسمس ہے تینکیو آپ سب کو کرسمس مبارک ہوں آپ کو بہت 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 بارک ہوں ہیپی کرسمس سیم ٹو یو سر آپ کا نام اور ذمہ داری خصوصاً اس کمیونٹی کی جو آپ کے کندوں پر ذمہ داری ہے اس چرچ کی جو ذمہ داری ہے بخوبی تو آپ یقین نبھا رہے ہوں گے لیکن ذمہ داری کیا ہے میرا نام میچر ایمانیل ستارنسی ہے دی سلویشن آرمی چرچ ریٹائیڈ میچر ہاں ریٹائیڈ میچر اور اب کیونکہ میں ریٹائیرمنٹ میں خدا کا یہاں پر جو سوچل تھوڑے کام ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں کتلی سیا کے ساتھ ٹھیک ہے مطلب آپ آرمی میں بھی تھے اور آپ کی ذمہ داری آرمی میں یہ تھی کہ آپ نے وطن سے محبت کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے ہاں اور آپ نے وطن کا دفاع کرنا ہے وہ بھی کیا ہے اور اس کے بعد مذہبی ذمہ داری بھی مذہبی ذمہ داری لوگوں کو اس کام کے لیے امادہ کیا ہے کہ وہ اچھے مسیح بنے تاکہ بہتر مسیح پاکستان میں رہ کر اپنا بہترین کردار ادا کرتے ہیں آپ کا نام سر میرے ناس سلام سب یہیں پہ ہوتے ہیں نہیں میں نہیں یہی سے بہار کالونی میں رہتا ہوں میں ریٹائر پاسٹ ہوں اچھا ریٹائر پاسٹ تو میں یہاں پر کلام سنانے کے لیے آیا تھا اچھا ایس اگسٹ آپ آپ آئے تھے جی جی بالکل بڑا موقع ہے یہ کرسمس کا خوشیاں باٹنے کا موقع ہے محبت باٹنے بڑا پیغام کیا ہے اس کرسمس کے موقع پر تمام کمیونٹی کو اور تمام معاشرے کے لوگوں انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ آج کے دن یسو مسیح جو دنیا کا نجات دند ہے وہ پیدا ہوا ہے اس کے آنے کی اور اس کے پیدا ہونے کی ہم سب خوشی مناتے ہیں اور خوشیاں بانڈے بھی جال پاسٹرین سراب ہیمپی کرسمس ویش حسیم آپ کی ذمہ داری آج کل یہاں پر دعایہ تقریبات کا احتمام جی جی میری ذمہ داری ہے کیا مطلب سپیشل کرتے ہیں اس دن کیا روٹین ہوتی ہے کس طریقے سے دعایہ تقریبات کا آغاز کیا جاتا ہے اختتام کیا جاتا ہے اس میں پوری سیشن کام کرتی ہے جتنا بھی یوتھ ہے ایلڈر سابان ہے لیڈیز ہے تمام اس میں کام کرتے ہیں مختلف پروگرام کا احتمام کیا جاتا ہے بالخصوص جو سنڈی سکول کے بچے کرتے ہیں مختلف ٹیبلو پیش کرتے ہیں کوئیس پروگرام ہوتے ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں اس کے ساتھ پھر ٹوئنٹی فور کی عبادت ہوتی ہے اس میں کٹنگ سرمنی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ پھر جو ہماری مین عبادت ہوتی ہے وہ ٹوئنٹی فائف کی ہوتی ہے جیسے کہ آج کی دن ہے تو رات کو بھی خصوصی عبادت ہوتی ہے جو گزشتہ رات ہے جیسے چاندرہ جی سے کاج ہے جی جی رات کو بھی عبادت ہوتی ہے آپ بھی ذریعہ پہ ہوتی ہے ایلڈر جوارج کوشی میرے نام ہے اور چچ کے ساتھ ملکین کے خدمے کرتا ہوں اور میرا یہی پرگام ہے تاکہ پوری دنیا میں جو کرس میں لوگ منا رہے ہیں اور ان کو دے سے ممارک اور دے سے بلکین دعا چاہتے ہیں آپ بھی ذریعہ پہ میں سبن پیکٹرو ویلسن جارج مرے نام ہے اور حضرت صورت یہ بہت اچھا مقام ہے ایک دوسرے کوششیں باتنا اور پہلے تو ہم انتظامیہ کے شکریہ دارے جو نے ہمیں آل چرچز کے سکوٹے کے لیے بھی ہمیں تفض دیا تاپس دیا تمام اداروں نے بھی آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے جو حکومت ہے پاکستان یہ انتظامیہ میں شامل ہے آپ لوگ آگے تھوڑا میرا ایلڈر شیدرہ میرا نام ہے ایلڈر شیدرہ میرا نام ہے میں چرچ کا ایلڈر ہوں اور میں پاسبان کے ساتھ خدمت کرتے ہیں اور چرچ کی تیاری جو ہوتی ہے کلیسیا میں کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور اس کام میں آپ کے سارے ہاتھ بٹاتے ہیں آپ کی کمیونٹی کے لیے کبھی کوئی دقت تو نہیں پیش آتی ہے بڑے سارے لوگ کلیسیا بہت اچھی ہے گئے اور سارے کام کرنے والے بڑے چھینے جڑے ہیں یہاں پہ تو کرسن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی آباد ہیں بہت اچھا ساڈ ہے بہت اچھا تلقہ گیا ہے کمبائن سوسائیٹی ہے بڑا اچھا تعلق چلتا ہے میرا نام حنوک حمید ہے میں ادھر خدمت ایلڈر کی سیعت میں کرتا ہوں تو پریسپیرین میں یعنی کہ مجھے تقریباً بیس سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے پہلے میں صدر تھا انتظامیاں کا اس کے بعد ایلڈر بنا ہوں تو ہم سب میل کر یہ ساری خدمت کرتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ کیا کرتے ہیں خصوصاً کرسماس ٹری کو سجاتے ہیں یا پھر آپ روشن کرتے ہیں اسے یا پھر کیک وغیرہ بناتے ہیں کیا معاونت کیا کرتے ہیں خدا پاک نام سے سٹارٹ کرتا ہوں جی سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ ہیں یہاں چرچ میں جتنے ینگ جنیشن کے لڑکے وہ سارے ہمارے ساتھ مل کے کوپریٹ کرتے ہیں اور بڑا سٹارٹ ٹوینٹی فائیو فیٹ کا ہم تیار کرتے ہیں ہر سال یہ ناہور کا سب سے بڑا سٹارٹ جی بالکل اپسی روٹی چرچ میں جتنے بھی یہ سب سے بڑا سٹارٹ سب سے بڑا اور ہاتھ سے بنا ہوا ٹھیک ہے رات پروشن بھی ہوتا ہے رات پروشن بھی ہوتا ہے ٹھیک دن پہلے آپ لگا جاتے ہیں سٹارٹ یہ سٹارٹ کو ہم نے ٹوینٹی گل گیا ہے اس پار پانچ دن پہلے تو یہ ہمارے لڑکوں کی کاوش ہے جو ہمارے ساتھ مل کے چلتے ہیں تب یہ ینگ جنریشن ہے وہ بھی خدمت کے کام ہیں انہی کے خدمت کے وسیلہ سے پورے عبادی میں نام روشن ہے ہمارے چرچ کا ٹھیک ہے تو اس ویسے خوش ہے ان سے وہ ہمارے ساتھ کوپریٹ کر کے چلتے ہیں پاکی جو مسلمان لوگ ہیں وہ بھی کوپریٹ کرتے ہیں جی بالکل ایسا ہے ملکل ایسا ہے کیونکہ سارے ایک عبادی میں رہتے ہیں کوئی محسوس نہیں ایسا کرتا کہ کوئی مسلم ہیں کرسچن ہیں سارے ایک جیسا عبادی کرتے ہیں آپ کی زمداری کی ایسا ہے آپ تو اس لاکے میں کافی ایکٹیو ہیں جی میرا نام آمیر سوہیل مٹو ہے اور میں یہاں پہ منورٹی کانسلر بھی ہوں اور سب سے پہلے تو میں اپنی تمام مسیحی بہن بھائیوں کو جتنے بھی اس وقت لاہور نیوز سے یہ پروگرم دیکھ رہے ہیں ان کو کرسمس کی اور نئے سال کی بہت بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد میں لاہور نیوز کا بہت شکر گزاروں خصوصاً آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے پروگرم کے لیے یہاں پروگرم کرنے کے لیے وقت نکالا تاکہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے آئیں اور خوشیاں باتیں تو اس دن کا ایک بڑا اور اہم پیغام اور جو خصوصاً آپ لوگ دعایت تقریبات کرتے ہیں جو پریئر کرتے ہیں اس پر آج کیا خاص دعا کی گئی جی بالکل دیکھیں کلاب مقدس میں مرکوم ہے بائبل میں انجیل میں مرکوم ہے کرسمس بیسکلی امن شانتی محبت بائیچارے اور پیار اور محبت کا تہوار ہے اور ہم کہتے ہیں کہ خداون یسو المسیح جب اس دنیا میں آئے تو وہ امن اور شانتی کا پیغام لے کے آئے جو کہ ساری دنیا کے لیے ہے آج بھی خوشیاں باتنے کا دن ہے محبت باتنے کا دن ہے جی بالکل بانٹی بھی آئے دیفینیلی آپ نے شاید چکے آپ عبادت کے دوران بھی تھے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا سارے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے ایک دوسرے کو وش کر رہے تھے پیار محبت بانٹ رہے تھے اور خصوصاً میں اپنے حوالے سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ الوی ایم سی کے حوالے سے بھی یہاں پہ دو دن پہلے جو ہے وہ یہاں پہ ایک سفائی کا جو ہے وہ مہم چلائی گئی کرسمس کی تیاریوں کے حوالے سے اس کے علاوہ یہاں کی یوت جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے انہوں نے جیسا کہ بھائی نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ لاہور کا سب سے بڑا سٹار جو ہے سٹار جو کے ایک سمبل ہے کرسمس کا وہ وسیم پاک نشتر کالونی میں جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اور یہ میرے خیال میں ہم سب کے لیے بڑے فخر کی بات ہے اور ایک اور بات جو آپ پوچھ رہے تھے مسلم اور کرسٹنز کے حوالے سے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کرسٹنز اور مسلمز جو ہیں وہ تقریباً ففٹی ففٹی ہیں اور یہاں پہ ایسی اخوت اور ایسا بھائی چاہ رہا ہے جو شاید بہت کم علاقوں میں ملتا ہوگا سب لوگ کوئی شکفہ شکایات نہیں ہیں سب لوگ آپس میں بہن بھائیوں کی طرح ایسا ہے کہ کرسمس ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں عیدیں ہوتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں بڑے اچھے انداز میں یہ ساری تقریبات ہوتی ہیں اور کبھی کوئی امن عامہ کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کبھی ادارے بھی تعاون کرتے ہیں سیکیورٹی وغیرہ جی دیفنیلی ادارے بھی تعاون کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پہ جیسے صدر صاحب نے بتایا کہ ہم یہاں پہ اپنے نوجوانوں کی جو ہے ایک ٹیم ہے سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ ظاہری سی بات ملک کے حالات کچھ ایسے ہیں اب تو خدا کا شکر ہے بہت بہتر ہو گئے لیکن وہ نوجوان جو ہے وہ اپنے طور پر بھی انہوں نے جو ہے سیکیورٹی کے انتظامات کی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ادارے بھی جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں اس کے پہلے جو ہے کرسمنس سے پہلے اس کے سارے انتظامات کیے جاتے ہیں بہت شکریہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہمارے مسیحی بھائی ہیں وہ کرسمنس کا تہوار مناتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا پیغام خصوصاً ان لوگوں کو جو ناقدین ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تحفظ نہیں اکہ دکہ واقعات ہر جگہ پہ ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ جہاں پر میں کھڑا ہوں جس چرچ میں یہاں پر مسلم کمیونٹی بھی ان کے ساتھ اسی طرح شانہ پیشانہ چلتی ہے جس طرح سے یہ ان کے ساتھ عید الفطر کے موقعوں پر جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں اور یہی درس ہے خصوصاً اسلام کا بھی اور یہی درس ہے مسیحیت کا بھی کہ خصوصاً معاشرے میں عام محبت اور بھائی چارہ جو ہے وہ عام ہو آج چونکہ قائد عاظم محمد علی جنہ کے حوالے سے بھی خصوصی تیوار ہے اور قائد عاظم کے جو نظریات اور افکار ہیں کیونکہ قائد عاظم محمد علی جنہ نے اقلیتوں کے حوالے سے بھی یہ کہا تھا جو گیارہ اگست کو انہوں نے تقریر کی تھی جس میں واضح طور پر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہوگا کہ جہاں پر نہ صرف مسلمان بلکہ دوسری تمام کمیونٹی کے لوگ دوسری تمام اقلیتوں کو بھی مکمل تحفظ ہوگا اور ان کے چر جانے پر یا گرجہ گھر جانے پر یا اس کے ساتھ ساتھ مندر جانے پر بھی کوئی پابندی نہیں ہوگی یہاں پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد قائد عاظم کے افکار اور نظریات کے حوالے سے بات کریں گے سینئر تذیہ نگار سلمان عابد صاحب سے جوانگریہ